بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موٹیویشنل سپیکرز آپ اکثر ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو سپیچ ہوتی ہے یا جو وہ ہمارے آنے والے نوجوان جہاں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں وہ اس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو یوں کہہ لیں کہ خواب دکھا دیتے ہیں اور جب وہ خواب پورے نہیں ہوتے یا ان کے وہ خواب جو ہیں وہ ہدورے رہ جاتے ہیں تو وہ ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جس راستے کو وہ چن لیتے ہیں پھر اس راستے سے ان کی واپسی جہاں وہ مشکل ہو جاتی ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے ہمارے سٹوڈرٹس ہیں وہ امتحانات میں فیل ہوتے ہیں تو وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر والدین کے جو پریشرز ان کے اوپر ہوتے ہیں پیرٹس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس کے وجہ سے ان کو بھی نقصان ہوتا ہے اور ان کے جو والدین ہیں ان کو اپنی اولاد سے محروم ہونا پڑتا ہے آپ موٹیویشن سپیچ کو سنیں ضرور لیکن اس موٹیویشنل سپیکر کو سنیں جس نے خود بھی ایسا ایکشپیرمنٹ کیا ہو جس کی وہ آپ کو دلیل دے سکتا ہو اب اکثر موٹیویشن جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں انہوں نے خود تو کوئی کاروبار نہیں کیا خود کوئی ادارہ رن نہیں کیا خود کہیں انہوں نے پڑھایا نہیں خود انہوں نے کسی ادارے میں اپنی سروسیز فراہم نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے وہ تجربات کیے جو تجربات وہ ہمیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے خودارہ ان موٹیویشنل سپیکرز سے تھوڑا دور رہے اور ایک حقیقت پسندی کی زندگی گزارنا شروع کریں آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے پہ معنی سے آپ کاروبار کا آغاز کریں آپ کو سارے تجربے ہو جائیں گے اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کسی چھوٹے ادارے سے جو ہے وہ اپنی ٹیچنگ کا آغاز کریں پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس میں کافی سارے تجربات ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کافی کچھ سیکھ جائیں گے اور ایک آپ اچھا ادارہ بنا سکتے ہیں یا ایک آپ اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم پریکٹیکلی کرنے کے بعد جب وہ لرن کرتے ہیں جب ہم پریکٹیکلی ان کے جو ہے وہ پریکٹیکلی عمل نہیں کرتے یا پریکٹیکل نہیں کرتے تو اس وقت تک ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا یا ان چیزوں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں جو ہمیں موٹیویشنل سپیکر بتا جاتے ہیں اور جب ہم ان موٹیویشنل سپیکر کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم ایک ناکس جہاوکار کردگی دکھاتے ہیں یا ہوتی ہے تو اس سے ہم ڈیسارڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ہمیں صرف ایک وہ کہلے نا پامپ مارا ہوتا ہے باقی انہوں نے کوئی ہمیں ایکسپیرینس یا کوئی ایسی چیز نہیں بتائی کہ جس سے ہم اپنے نقصانات سے بچ سکیں یا اپنے جو ایک ایسے تجربات ہیں جس میں سے ہم گزرتے ہیں تو ان تجربات سے آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ موٹیویشنل سپیکر کو سننے کی بجائے آپ سنیں لیکن اس کو سنیں جس نے خود کوئی تجربہ کیا خود وہ ایک پروسیس میں سے گزرا ہو اس کی اپنی ایک ایک ایکسپیریمنٹ ہو جو آپ کو وہ شیئر کر رہا ہو ادروائز آپ خود تجربہ کریں کاروبار کرنا چاہتے ہیں کاروبار کے اوپر تجربہ کر لیں نقصان اور فائدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یہ آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ